ناظری کل ہونے والے واقعہ سہد حسین غزوی کی گرفتاری کے بعد پاکستان بر میں ازاد کشمیر میں بھی شدید احتجاج کیا جا رہا ہے مین شہراؤں کو بند کر دیا گیا داخلی خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا اسی طرح ڈڈیال ازاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ پلاک راست پر کل شام سے شام پانچ بجے سے جو ہے وہ روڈ بند ہے کوٹ فلیٹ ڈڈیال میر پرس آنے والے تمام مسافر مشکلات کا شکار رہے پولیس کی باری نفری رات ہم نے ایک بجے تک آپ کو اپ ڈیٹ رکھا رات تک پولیس جو اس انتظار میں رہی کہ رات دن کی روشنی ہو ان کے اوپر ہم کاروائی کرے اکام بالا سے اکامات ملتے ہی پولیس نے سب پانچ بجے لاٹی چارج آسو گیز اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے اس کے بعد درجنوں لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہوئے پولیس حلقران زخمی ہوئے اور ان کے بعد جو ہے وہ رواستے کو کھلوانے کے لیے کوشش کی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکے تال راستہ بند ہے اس وقت تک مظاہرین کی تعداد بھی ابھی بڑھتی جا رہی ہے اور مزید جو ہے وہ مظاہرین آ رہے ہیں پولیس بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس مین روڈ کو کھولا جائے اور پولیس کے اہل کران بھی زخمی ہے مظاہرین بھی زخمی ہے یہ بھی بتاتا جنو ناظرین یہ جو سارا معاملہ ہے ساہد حسین رزوی کی گرفتاری ہے اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بیس اپریل کو یہ مائدہ ہوا تھا کہ بیس اپریل تک ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بتر کر دیں گے یہاں سے نکال دیں گے یعنی پاکستان سے نکال دیں گے اسے شریف قائل از عدالت نیوز ڈڈیال